اللہ کریم ہماری رمضان کے دوران کی گئی عبادتیں رکھے گئے روزیں قرآن جو ہم نے پڑھا رات کا قیام کیا لیلت القدر کو جو قیام کیا اور دیگر جو ذکر و اذکار اور عبادتیں اللہ کریم اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ محترم ناظرین کرام بروگرام ستارہ حرم کے ساتھ میں ہوں آپ کا مزبان ڈاکٹر مسعود قاسم محترم ناظرین ہم نے رمضان المبارک کا پورا مہینہ اللہ کی رحمت کے ساتھ اس کے فضل کے ساتھ الحمدللہ گزارا ہے اور ہم دعا گو ہیں کہ اللہ کریم ہماری رمضان کے دوران کی گئی عبادتیں رکھے گئے روزیں قرآن جو ہم نے پڑھا رات کا قیام کیا لیلت القدر کو جو قیام کیا اور دیگر جو ذکر و اذکار اور عبادتیں اللہ کریم اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے محترم ناظرین ان ساری چیزوں کو سمجھتے ہوئے اور اپنے سامنے رکھتے ہوئے ایک بات ہمارے سامنے ضرور آتی ہے کہ ہم نے نمازیں بھی پڑھی لیکن سکون نہیں مل رہا ہم نے روزیں بھی رکھے قرآن بھی پڑھا مصیبتیں آزمائشیں دکھ ذہنی بے چینی بے سکونی یہ تمام چیزیں ہماری زندگی کا حصہ بن چکی وجہ کیا ہے گھر میں جائیں بے سکونی دکان پہ جائیں وہاں پہ بے چینی بازار اور مارکٹ میں جائیں وہاں پہ ذہنی طور پر انسان انتشار کا شکار رہتا ہے ان ساری چیزوں کے پیچھے آخر ہے کیا ہے کیا ہم نماز نہیں پڑھتے جی نماز تو پڑھتے ہیں مسجد میں جاتے ہیں وہاں پہ ایس او پیس کے حوالے سے ہمارے سامنے نئی پبندیاں آتی ہیں ہم قرآن پڑھتے ہیں قرآن پڑھتے وقت ہماری توجہ وہاں پہ نہیں ہوتی یہ تمام آزمائشوں میں ہم گھر چکے آخر وجہ کیا ہے پریشانیاں ہمارا پیچھا کیوں نہیں چھوڑتی یقینی بات ہے کہ جب پریشانیاں ہمارا پیچھا نہیں چھوڑتی تو اس کا مطلب ہے قصور کہیں ہمارے اندر اپنا قصور ہے تو اس کے لیے ہمیں اس چیز کو سمجھنا ہے کہ یہ جو قصور ہمارے اندر اپنا قصور ہے ہم نے اس کو ختم کیسے کرنا ہے اور پھر دیکھئے محترم ناظرین اس کے ساتھ ساتھ کہ صرف ہم ہی نہیں ساری دنیا کا نظام منتشر ہے وہ گھریلو معاملات میں ہو کاروباری معاملات میں ہو ایکسٹینسیو لیول پہ چلے جائیں امپورٹ ایکسپورٹس کا نظام ہو یہ تمام آج ڈس انٹیگریٹڈ ہے انتشار کا شکار ہے وجہ پھر بھی ہم ہیں اور پھر آپ دیکھئے کہ یہ ہمارے اوپر مختلف قسم کی چھوٹے چھوٹے عذاب کبھی مہنگائی کا عذاب کبھی بے سکونی بے چینی اور انتشار یہ چیزیں کیوں ہیں اس کا مطلب ہے کہ جس مالک کے لیے ہم نماز پڑھتے ہیں وہ نماز ہماری غالباً قبول نہیں ہو رہی عبادت سے وہ لذت نہیں مل رہی ہمارا رب ہم سے راضی نہیں ہے ہمارا رب ہم سے نراز ہے تو ہمیں یہ بات سمجھنی ہے کہ ہمیں اپنے خالق کو اپنے مالک کو اپنے رازق کو اس کو راضی کیسے کرنا ہے اور یہ رضا مندی ضروری کیوں ہے محترم ناظرین اس بات کو سمجھیے کہ یہ رضا مندی اس حد تک ضروری ہے کہ جس طرح قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے سورہ فتح میں فرمایا ہے مومنوں کی صفت اور علامت بیان کی فرمایا آپ مومنوں کو دیکھیں گے رکو کرتے ہوئے سجدے کرتے ہوئے اور اللہ کا فضل تلاش کرتے ہیں اور اللہ کی رضا تلاش کرتے ہیں کہ مالک خوش کیسے ہوتا ہے مالک کو خوش کرنا یہ مومن کا بنیادی تام اور عمل ہے کہ میرا مالک مجھ سے خوش ہو جائے میرا مالک میرا رازق وہی خالق و مالک وہ خوش ہو جائے اور پھر قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ بات باور کرائی ہے کہ اللہ کی رضا اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ وہ تمام چیزوں سے بڑھ کر ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 72 میں اللہ فرماتے ہیں وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جنات تجریم من تحتیہ الانہار اللہ نے مومن مردوں اور عورتوں سے وعدہ کیا ہے اللہ تعالی جنتیں دیں گے ایسی جنتیں جس کے نیچے سے نہریں اور دریا بہتے ہیں پاکیزہ رہائش گاہیں اللہ رب العالمین اتا فرمائیں گے اور سب سے بڑھ کر وَرِزْوَانُ مِّنَ اللَّهِ اَكْبَرُ اور اللہ تعالی کی رضا وہ بہت بڑی ہیں یہ اللہ رب العالمین جو ہے وہ ہمیں اتا فرمائیں گے اور یہ بہت بڑی کامیابی اور پھر اللہ کو رازی کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ جس طرح ہم نے رمضان میں سارا کچھ کیا رمضان میں بھی جو مالک خالق ہمارا خالق و مالک تھا آج بھی ہمارا خالق و مالک وہی ہے اس کی رحمت کے خزانے اسی طرح وسیع ہیں اللہ رب العالمین اہل جنت کو مخاطب ہو کے کہیں گے آپ دیکھئے جنت میں جانے سے بھی بڑا عمل اللہ کی رضا کا عمل ہے وہ کیسے صحیح مسلم کی حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین اِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ لِأَهْلِ الْجَنَّةِ يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ اہلِ جنت سے مخاطب ہوگئے اللہ تعالیٰ کہیں گے اہلِ جنت وہ کہیں گے لبائک وَسَعْدَيك جی اللہ کریم ہم حاضر اللہ تعالیٰ کہیں گے کیا تم راضی ہو وہ کہیں گے یا رب کیوں راضی نہیں ہیں تو انہیں ہمیں وہ چیز اتا کی جو جہانم میں سے کبھی کسی کو نہیں کی اللہ کریم کہیں گے کہ میں تم سے اس سے بھی بڑا عنام دوں وہ کہیں گے اللہ اس سے بڑا عنام کونسا ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین کہیں گے جی اس سے بھی بڑا عنام ہے اَحِلُّ عَلَيْكُمْ رِضُوَانِ میں نے اپنی رضا مندی کو تمہارے لئے حلال کر دیا ہے لَا أَسْخَطُ عَلَيْكُمْ عَبَدَ اب ساری زندگی تم پر نراز نہیں ہوں گا تو اس لئے اللہ کی رضا یہ جنت میں جانے سے بھی بڑا عمل ہے تو آئیے محترم ناظرین ان تمام دکھوں پریشانیوں بے چینی بے سکونی کا حل اللہ کی رضا میں ہے اللہ کی رضا اور خوشنودی کو پانے کے لئے آئیے ہم سب محنت بھی کرتے ہیں دعا بھی کرتے ہیں اللہ کریم ہمیں اس منصب کو پانے کی توفیق عطا فرمائے پروگرام ستارہ حرم کے ساتھ اپنے مزبان ڈاکٹر مسعود قاسم کو اجازت دیجئے اللہ حافظ و ناصر